دیکھیں بات یہ ہے کہ فارسی ایسی زبان ہے جس نے ہمارے پورے ریجن پر جب میں ریجن کی بات کرتا ہوں تو بنگال سے لے کے آپ چلے جائیں جو سنٹرل ایشیا میں سمرکن بخارہ اس کے آگے تک ہر جگہ اس پر اس کا ایمپیکٹ بنا تین بڑے شاعر ایسے گزرے ہیں ہمارے جن کو ایرانی مانتے ہیں جو ریکنائز ہوتے ہیں اور جن کو وہاں پڑھا جاتا ہے ان میں سب سے نمبر اور ایرانی نہیں میں ایرانی کیوں کہوں پریشن سپیکنگ ورلڈ جو اس میں ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے تاجکستان بھی ہے ان علاقوں میں تاجکستان اور افغانستان میں خاص طور پر بے دل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو مشاہرہ جو کوئی سم ملن کی جو ٹرڈیشن ہے انہوں نے دلی سے شروع کی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ تھے تو ان کے پرکے جو تھے سنٹرل ایشیا سے آتے ان کی اپنی پیدائش جو ہے پٹنے کی تھی پٹنا سے پھر دلی آ گئے تھے تو بے دل کو جانتے ہیں اس کے بعد جو ہیں امیر خسرو کو بالکل مانا جاتا ہے اور اس کے بعد علامہ اقبال جن کو وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں ان کو ریکنائز کرتے ہیں اب غالب جو ہیں غالب نے بہت ساری فارسی میں شاعری کی اور وہ خود کہتے تھے کہ ان کی یہ فارسی کی شاعری ہے وہ اردو شاعری سے بہت بہتر ہے اور جن کو ایران میں یا افغانستان میں فارسی کی شاعری اقبال کی پڑھنے کا غالب کی پڑھنے کا موقع ملتا وہ مانتے ہیں کہ بہت شاعری ہے لیکن وہ پاپلر نہیں ہے مقبول نہیں ہے ان کو پڑھا نہیں جاتا عام ایرانی نہیں جانتا مگر ایرانی اقبال لاہوری کو جانتا ہے اور اس کی وجہ ہے شاید کہ جو مورڈن کنسپٹس ہیں جو مورڈن ایشیوز ہیں ان پہ علامہ اقبال نے بات کی اصل میں علامہ اقبال کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے اردو میں جب شاعری کی شکوہ لکھا تو جب شکوہ جو ان کی نظم تھی وہ جب نظم لکھی تو اس پہ بڑا ریاکشن ہوا اور یہاں تک کہ مولویوں نے پریشر ڈال کے انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ ان پہ پابندی لگا دیا ہے بین لگا دیا جائے اور ایک ہمارے پوئٹ اور آرثر اور صحافی گزرین ہیں پروفیسر بھی تھے فارغ بخاری انہوں نے اپنی بیویگرافی میں لکھا ہے کہ اس وقت میں بچہ تھا میٹرک میں پڑھتا تھا مجھے اتنا یاد ہے کہ بادشاہی مسجد کے سامنے مولویوں نے علامہ اقبال کی کتابیں جمع کر کیے اتنی کتابیں جمع کی ہیں اور آگ لگائی کہ سارا دن دھواں اٹھتا رہا تو اس کے بعد علامہ اقبال کو آپ اگر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے کیا کہ بہئی بہت ساری باتیں وہ اردو میں نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے وہ باتیں فارسی میں کی مثلا خدا کے بارے میں اپنی ایک فارسی میں یہ کہاں لکھتے ہیں کہ کیا ہے خدا کا کنسپٹ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ خود اپنی شکل بنا کے مندر یا مسجد میں رکھ دی اور اپنی شکل کو ہم پوچھتے رہتے ہیں وہی ہمارا خدا ہے اب یا آپ کو اردو میں کہیں نہیں ملے گی بات کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ اردو میں کہیں گے تو لوگ پھر اسی طرح ریاکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے اقبال جو ہیں پاپلر ہوئی دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے یہ کیا ہمارے برزغیر میں چونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو مسلمان بھی ہے اس پہ بھی ہندو کلچر کا بہت اثر ہے تو ہندو کی جو مومنٹ ہیں ایک خاص بھگتی اور اس طرح کی چیزوں کا جو اثر رہا ہے اور جو پویٹری رہی ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے علاقوں کی نسبت انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں صوفیہ کا اثر بہت زیادہ ہے صوفیزم کا اثر بہت زیادہ ہے تو رومی کو ہر کسی نے پڑھا رومی کی ایک نظم ہے جس میں کہ میں اے مسلمانوں مجھے نہیں پتا میں کون ہوں عیسائیوں کے ہندو ہوں کے یہودی ہوں تو اس کو دیکھیں بلے شاہ کی جو ایک نظم عموماً بلکل اس کا ٹرانسلیشن لگتی ہے کہ بلیا کی جانا میں کون نہ میں مومن مذہیتا نہ میں وچ کفردیاں رہیتا بلکل ٹرانسلیشن لگتی ہے تو اس کا امپیکٹ اتنا پڑھا کہ ہمارے جو برسخیر کے لوگ ہیں وہاں پھنس کے رہ گئے اور پھر فارسی کا اثر ختم ہوگیا ورنہ ایک زمانے میں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے انڈیا میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ رنجیز سنگھ ظاہر سکھ حکمران تھے ان کی جو افیشن لینگویج تھی وہ پرشین تھی تو لیکن اب جب اثر ختم ہوا تو اب جو پڑھا بھی جاتا ہے تو صرف کلاسیکل پوئٹس کو پڑھا جاتا ہے رومی کو حافظ کو سادی کو لوگ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ گلستان اور بوستان دو ایسی کتابیں تھیں جو پورے سب کانٹینٹ میں بچے سکول کے ایج سے پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ اثر رہ گیا مگر جو ایران میں موڈرن پوئٹری ہوئی اس کی طرف ہمارے یہاں بہت کم لوگوں نے سوائے جو پڑھے لکھے جو وہ لوگ تھے جو انٹرسٹڈ تھے لیٹرچر وغارہ میں ان کے علاوہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی مگر اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ہمارے یہاں یعنی پاپلر سرکلز میں کہ فرخ فروخزاد کون تھی تو ان کو نہیں پتا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریجن میں جو پہلی چند پہلی فیمنسٹ پوئٹس میں سے تھیں جس طرح کی نظمیں انہوں نے لکھی جس طرح مثلا ہزبنڈ اور وائف کے فیزیکل ریلیشنز کے حساب سے کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کیونکہ ایک نظم ہے کہ بھئی وہ نلکہ جو ہے وہ ڈرپ کر رہا ہے اور سگریٹ بھی میں نے پینا ہے یہ کام جلدی غتم کرو میں اٹھوں نلکہ بن کروں تو یہ جو بیزاری جو ایک ہوتی ہے عورت کے اندر ہمارے اس ریلیشنشپ میں اس طرح کی باتیں اس زمانے میں کی اب جو ان کے ایک مشہور بہت مشہور مارڈن پوئٹ ہیں جو سمجھ لیں کہ فیض امد فیض کے کنٹیمپریری تھے اور وہ تھے سہرہ آپ سے پہری سہرہ آپ سے پہری سے جب میں واقف ہوا تو سب سے پہلے میں نے ان کی نظم پڑھی بہت طویل نظم ہے صدا پائے آپ یعنی پانی کے پیروں کی آواز اور اتنی سٹرونگ نظم تھی کہ اس نے مجھے بالکل جگڑ لیا اور اس پہ میں اسے کچھ پوشلز ٹانسلیٹ بھی کیا میں نے اب بہت دن اس کے اثر میں رہا تو ان کی ایک اور نظم میں تو بہت طویل نظمیں وہ تو نہیں سنا ہوگا ان کو کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر تھا اور وہ انہیں ایک ہمیشہ ایک اصلاحات رہا ان کی نظموں میں آپ دیکھیں ہر جگہ موت کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو وہ کی جیسے لگتا ہے کہ بس ابھی وہ کہتا ہے کہ موت کبھی آپ کے موت کے بارے میں ان کی ایک نظم ہے کہ موت موت کبھی وارٹکا بھی پیتی ہے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تو وہ ایک نظم انہیں اپنے اسی طرح اپنے حوالے سے کہ ایک آدمی کو جیسا لگتا ہے کہ بہت کل بھر جائے گا تو وہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کس طرح کی خوبصورت موڈرن پویٹری کی گئی ایران میں وہ میں آپ کو نظم سناتا ہوں سوری میں اپنے سیل فون اٹھاؤں گا کیونکہ اس میں یہ ہے آج کے لئے آپ کو سیل فون برداش کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے شاعروں کو سننا ہے تو میری شاعر ہی نہیں ہے میں نے صرف ٹرانسلیٹ کیا سورہ آپ سے پیری کے نظم ہے نظم کا ٹائٹل جو ہے فارسی میں وہ ہے روزی خاہم آمد ایک دن واپس آؤں گا نظم سنیں مجھے تو لوٹ آنا ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے بہت سے کام باقی ہیں رگوں میں نور بھرنا ہے صدا بھی تو لگانی ہے کہ لے لو سیب یہ لے لو کہ لے لو سیب یہ لے لو اٹھو اب خواب سے جاگو یہ سیب سرخ سورج ہے جو میں اپنے ساتھ لائیا ہوں مجھے تو لوٹ آنا ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے گلے سوسن بھکاری کو نئے جھمکے دلانے ہیں زنے زیبہ جزامی کو زنے زیبہ جو ہے یعنی خوبصورت اور جزامی کہتے ہیں جس کو کوڑ ہو جائے تو زنے زیبہ جزامی کو مناظر باغ کے لاکر مجھے نابینہ آنکھوں کو تماشا بھی دکھانا ہے مناظر باغ کے لاکر مجھے نابینہ آنکھوں کو تماشا بھی دکھانا ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے کہ یہ آوارا قدم میرے کہ یہ آوارا قدم میرے ابھی تو شوق ہے ان میں شہر میں کتنی گلیاں ہیں شہر میں کتنی گلیاں ہیں جو ہیں منتظر میری صدا یہ بھی لگانی ہے صدا یہ بھی لگانی ہے کہ شبنم چاہیے شبنم میرے بے خواب کاسے کو کاسا یعنی کٹورا میرے بے خواب کاسے کو مسافر کو شکایت ہے مسافر کو شکایت ہے یہ شب تاریخ ہے کیسی اسے میں کہکشاں لا دوں ملکی یہ شب تاریخ ہے کیسی اسے میں کہکشاں لا دوں مجھے تو لوٹ آنا ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے لیے مالا ستاروں کی اس معذور لڑکی کو سر پل جو بیٹھی ہے دوبے اکبر بھی دینا ہے وہ بڑا ستارہ جو شام کو نظر آتا ہے دوبے اکبر کہتے ہیں فارسی میں تو لوٹ آنا ہے لیے مالا ستاروں کی اس معذور لڑکی کو سر پل جو بیٹھی ہے دوبے اکبر بھی دینا ہے لبے دشنام ہے جتنے انہیں مسکان دینی ہے یعنی گالیوں سے بھرے ہوئے جو لب ہیں جو ہوت ہیں انہیں مسکان دینی ہے جو دیوار ہے آگے مجھے یہ بھی گرانی ہے رہزن ڈاکو رہزن یہ جو بیٹھے ہیں رہزن یہ جو بیٹھے ہیں ابھی ان سے یہ کہنا ہے یہ جو کار وہاں لایا یہ تو بارے علفت ہے یہی بس اس کی دولت ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے عبر کو یعنی بادل کو عبر کو منتشر کر کے بکھیر کے مجھے تو لوٹ آنا ہے عبر کو منتشر کر کے مجھے یقجا جو کرنا ہے سورج کو نگاہوں سے سورج کو نگاہوں سے دلوں کو عشق سے باہم سایا اور دریا کو شجر کو عبر بارہ سے عبر بارہ جو بارش لانے والا مجھے یقجا جو کرنا ہے سورج کو نگاہوں سے مجھے کچھ کام کرنے ہیں یہ گلدان خوشک ہے دیکھو انہیں پانی بھی دینا ہے یہ خواب بچوں کے یہ شور جنگر کا پتنگوں کو ہوا کے پنک سے ہے جوڑنا مجھ کو مجھے کچھ کام کرنے ہیں مجھے کچھ کام کرنے ہیں بھوکی گائے کو چارہ پیاسے اسپ یعنی گھوڑا بھوکی گائے کو چارہ پیاسے اسپ کو شبنم اس تھکے خچر کے چہرے سے مجھے مکھی اڑانی ہے کچھ بیلیں چڑھانی ہیں دیواروں پر ابھی مجھ کو مجھے تو لوٹ آنا ہے ابھی کچھ کام باقی ہیں دریچوں کے تلے مجھ کو بہت سے گیت گانے ہیں کچھ پرندے ہیں ابھی جن کو درختوں پر بسانا ہے ابھی تو آشتی کم ہے ابھی ہیں آشنا تھوڑے ابھی تو چاہیے مجھ کو الہامی نور کا راشن یعنی ڈیوائن لائٹ کا ابھی تو چاہیے مجھ کو الہامی نور کا راشن ابھی تو عشق کرنا ہے یہی تو کام باقی ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے آپ دیکھیں کیسی خوبصور پورٹری ہے لیکن ہمارے نہیں پڑھی جاتی لوگوں کو پتہ نہیں